آئے دن مہنگائی بڑھ رہی ہے ہم پھر بھی کسی طرح گجر بسر کر رہے ہیں ہم بات کرے آنے والے مہینے جون کی تو اس ماہ بہت سارے بدلاو دیکھنے کو ملیں گے جون مہینے کی شروعات کے ساتھ کئی بڑے بدلاو ہوں گے اس کا سیدھا اثر عام لوگوں کے اوپر پڑھ سکتا ہے بینہ لائسنس گاڑی چلائی تو خیر نہیں ایک جون سے ٹرافک نیموں میں بدلاو ہو رہے ہیں نئے ڈرائیونگ لائسنس رول لاغو ہو جائیں گے نئے نیموں کے مطابق بینہ لائسنس گاڑی چلانے پر ایک ہزار روپے سے دو ہزار روپے تک جرمانہ دینا پر سکتا ہے اگر نابالک گاڑی چلاتا ملتا ہے تو اس پر پچیس ہزار روپے کا جرمانہ لگ سکتا ہے فلحال دیش میں گاڑی چلانے یا لائسنس لینے کی نیونتم عمر 18 ورش نردھارت ہے کوئی نابالک اگر گاڑی چلاتا پایا جاتا ہے تو اس کا لائسنس پر چیز کی عمر تک نہیں بن سکے گا آدھار اپ ڈیٹ میں ملے گی راحت UIDAI نے لوگوں کو بڑی راحت دی ہے UIDAI نے فری میں آن لائن آدھار اپ ڈیٹ کی تاریخ 14 جون تک بڑھائی ہے کوئی بھی آن لائن آدھار اپ ڈیٹ کرتا ہے تو 14 جون تک چارج نہیں دینا ہوگا کوئی آدھار سنٹر پہنچ کر اپنے آدھار کارڈ میں اپ ڈیٹ کراتا ہے تو اسے 50 روپے پرتی اپ ڈیٹ دینا ہوگا LPG گیس کے بدل سکتے ہیں دام پرتیک مہینے کی پہلی تاریخ کو گھریلو اور کمرشیل گیس سلینڈر کی قیمتیں بدلی جاتی ہیں پہلی تاریخ کو آئل مارکٹنگ کمپنیاں گھریلو اور کمرشیل گیس سلینڈر کی قیمتیں تیہ کرتی ہیں ایک جون کو دونوں طرح کے گیس سلینڈر کی قیمت میں بدلاؤ ہو سکتا ہے آخری بار 9 مارچ کو گھریلو گیس سلینڈر کے دام میں گراوٹ دکھی تھی پچھلے مہینے کمرشیل گیس سلینڈر سستا کیا گیا تھا کریڈٹ کارڈ والوں کے لیے چھوٹ پہلی جون سے SBI کریڈٹ کارڈ سے سمبندت نیموں میں بدلاؤ کر رہا ہے بینک نے کہا ہے کہ کچھ کریڈٹ کارڈ پر سرکار سے سمبندت ٹرانجیکشن پر ریوارڈ پوائنٹ لاغو نہیں ہوں گے